اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب جینل ریال پریکٹیکل کے توسل سے تمام دوستوں کی حدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو جی جیسا کہ آپ نے کمیونٹی میں ایک پوسٹ لگی ہوئی دیکھی ہوگی کہ لوہا میگنٹ فریقہ یعنی کہ ایسا لوہا جو نرم و ملائم ہو وہ بالکل سفید ہو اور چاندی کے ٹمپریچر پہ ہو اور اس کو جو چنبک ہے جو مکنہ تھی اس کو نہ پکڑے تو جی یہ اس کے لیے ہم نے ایک اکسیر جو ہے وہ بنائی ہے یہ کچھی چیزیں ہیں تو آپ دوست اس کے اوپر گیس کریں کہ یہ کون سی چیزیں ہیں تو صاحب نسخہ نے تو ابھی تک اس کو راز رکھنے کے لیے بولا ہے تو لیکن انشاءاللہ یہ آپ دوستوں کو ان کی اجازت کے ساتھ آپ دوستوں کو بتا دیا جائے گا تو اس سے پہلے آپ گیس بھی کر سکتے ہیں آپ اپنا ایڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں یہ تین سے پانچ چیزیں ہیں تو اس سے جناب جو آپ کا لوحہ ہے وہ میکنٹ فری ہو جاتا ہے بلکل نرم و ملائم ہوگا اور اس میں فوٹک نہیں ہوگی تو آگے اس لوحے کو جو انہو سندور کیسے کیا جائے وہ بھی آپ دوست رہنمائی کریں گے تو ہمارے پاس بھی جو کچھ ہوگا وہ انشاءاللہ ضرور شیئر کیا جائے گا تو آپ دوستوں سے التماس ہے جتنے بھی نئے ساتھی ہیں اس چینل کے اوپر نئے آنے والے تو وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن کو اوپر کلک کریں اور آل کے اوپر جو ہے نا وہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آنی سے پہنچ سکے تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ایک اچھا سا پیارہ سا کمنٹ کریں اگر کوئی آپ بات پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہمارا ورسپ نمبر دیا گیا ہے آپ ہمیں ورسپ کے اوپر اپنا ہم سے بات کر سکتے ہیں آپ ہمیں ریل پریکٹیکل فیس بک پیج ہے وہاں پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں جیسا آپ کا جی چاہے آپ ویسا کر سکتے ہیں تو جی یہ جو ہماری اکسیر ہے اس کا وزن جو ہے وہ تقریباً چالیس پہ انتالیس گرام کے قریب ہوگا تو ابھی ہم آپ کو اس اکسیر کا جو ہے نا وہ وزن کر کے دکھاتے ہیں تو یہ کوئی اتنا مشکل یا اتنا بڑا یا اتنا جو ہے نا وہ مشکل یا اتنے زیادہ حرچے والا کام نہیں ہے تو جی اس کے ساتھ ساتھ جو لوحہ ہے وہ کسی بھی دات کو یہ دیکھیں جی اکتالیس گرام ہے یہ داتوں کو تضابی کرنے کے بھی کام آتا ہے اور آپ کا جو ٹنچ کام آتا ہے تو وہ دوست بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے شنگرف کا مال یا ورکیہ کا مال یا کوئی بھی انہوں نے مال بنا لیا انہوں نے گولڈ بنا لیا ہے اور اس کا ٹنچ کام آتا ہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر کے اس نفسکہ کے مطلق جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ٹنچ جو ہے وہ زیادہ ہائی کر دیتا ہے جی یہ لوحہ تو اب ہم ایسا کریں گے کہ اس کے ہم تین سے چار اسے کریں گے ہمیں مین اس کے لیے درکار جو وہ تین اسے ہیں تو جو چوتھے اسے میں جو چار پانچ گرام چھے گرام بچے گا مال وہ ہم ایسے استعمال کریں گے تو جی ویڈیو جو ہے اس کو آپ پورا دیکھا کریں اس کو لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں کیونکہ اس میں یہ عمل کرنے میں بہت چھوٹے اہم راز رہ جاتے ہیں نکتے رہ جاتے ہیں تو جو پھر آپ بعد میں پوچھتے رہتے ہیں تو ایک اور بھی بات آپ دوستوں سے کرنی تھی کہ بہت سے ایسے دوست دیکھے ہیں جن کو چیزیں گلانے کا نہیں پتا جن کو نشادر کا ہوائی تیل بنانے کا نہیں پتا اور اس طرح کے بہت سارے جو لوگ ہیں نا وہ ہیں کہ جن انہیں کبھی زندگی میں شاید کو اٹھا لی جو ہے نا وہ بھی نہیں دیکھی تو جی ان سے التماس ہے کہ وہ کسی کامل استاز کے پاس پہلے بیٹھیں ان کی شاگردی کریں تو پھر وہ اس کیمیا میں جو ہے نا آئیں کیونکہ جو آج کل کے وقت میں جس طرح مہنگائی کا دور ہے تو آج کل انسان اپنا پیٹ جو ہے وہ بہت مشکل سے برتا ہے تو آپ اس کیمیا میں اس طرح پیسہ ضائع مت کریں کہ اندہ دندہ آپ لگے ہوئے ہیں آپ کو کٹھالی کا نہیں پتا آپ کو پارے کا نہیں پتا آپ کو آگ کا نہیں پتا آپ کو اگر کسی چیز کا نہیں پتا تو آپ مہربانی فرمائیں آپ یہ میری ایک بڑی آپ سے مدبانہ جو ہے وہ گزارش ہے کہ جب تک آپ نے کچھ نہ کچھ اپنے استادوں سے پاس بیٹھ کے نہیں سیکھا تو وہ اس فن میں اپنا پیسہ جو ہے نہ وہ مت ضائع کریں ٹھیک ہے تو جتنے بھی دوست کامیاب ہوئے ہیں تو میں ان کو بڑی جو ہے نہ وہ تعدل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں خاص کر اندر پردیش ہے یہ اتر پردیش ہے انڈیا میں وہاں سے دو لوگوں نے شنگرف کا جو ہے وہ مال نکالا ہے تو میری دعایہ کا اللہ تعالیٰ انہ کو مزید جو ہے وہ ترقیوں اور آسانیاں بانٹنے کا شرف نصیب فرمائے اس کے علاوہ ہمارے ایک دوست لاہور سے ہیں اور ایک دوست میں وہ کراچی سے اور ایک اپٹ آباد کی سائڈ سے ہیں تو میں تو جی بہت خوش ہوا کہ چلے انہوں نے محنت کی ہے تو انہوں نے استاذ صاحب کا جو نسخہ تھا راز کی بات چینل کے اوپر جو میں نے بھی پریکٹیکل کر کے ادھر دکھایا تھا تو اس وجہ سے لوگ بوچھ رہے تھے کہ آپ اس کا آگے کا بتائیں تو میں اس وجہ سے آگے کا نہیں بھائی بتا سکتا کہ یہ اس طرح کا آج کل کا جو ہے وہ مخول نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز ہے لیکن جتنی آپ کو جہاں تک آپ کو گیڈ کیا نا یہ آگ دینے تک اصل جو معاملہ ہوتا ہے جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے نا وہ آگ تک ہوتا ہے تو وہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ اس طرح آپ نے اس شنگرف کو آگ دینی ہے تو آگے آپ اس کا عمل جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو بہت ہی شاندار جو ہے نا وہ استاذ صاحب نے عمل بتایا تھا تو وہ واقعی جناب لا جواب عمل ہے اور بہت سے دوستی درکمنٹ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں جی آپ ہمیں گولڈ بنا کر دکھائیں بھئی آپ خود یہ بتاؤ کہ آپ کے جو نا وہ کوئی بھی جو آہ بندہ ہے وہ کسی طرح سے سیو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بڑے اہم راز ہوتے ہیں اہم نکتے ہوتے ہیں اور ان میں اگر کوئی بندہ آپ کو سچا نسخہ بیان کر دیں تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے تو آپ مکمل جو ہیں وہ مال میں آپ کے گھر نہ بیج دوں تو تھوڑی سی آپ میربانی فرمایا کریں کہ ہم جو آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ہم بڑی محنت سے اور اپنا بڑا پیسہ ہم ضائع کر کے تو آپ کے لیے بعض دفعہ ہمارے بڑے نسخہ جا جاؤں وہ فیل بھی ہو جاتے ہیں تو جی یہ ہم نے موچی والے جو کیل ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں جوتے میں جو لگائے جاتے ہیں تو ہم نے تقریباً وہ چالیس سے اکتالیس گرام ہمارے پاس وہ اکسیر ہے تو ہم بارہ تیرہ یا چودہ گرام تک یہ کیل جو ہیں لے سکتے ہیں کیونکہ جب ہم اس کو مصفحہ کریں گے تو اس میں یہ دیکھ لیں ہم نے بارہ گرام لیے لیکن یہ کانٹے کا وزن جو ہے یہ تھوڑا سا اس میں گڑ بڑا ہے تو یہ تیرہ سے چودہ گرام ہوگی ایک دو گرام یہ جو ہیں اوپر نیچے وزن دکھاتا ہے تو ان کو آپ نے اچھی طرح سے جو کوٹنا ہے اچھی طرح سے ان کے بریق بریق پتریاں بنانی ان کیلوں کی تو کیلوں کی پتریاں بنا کے تو آگے ہم آپ کو پتریاں بھی بنا کر دکھاتے ہیں تو اس کے بعد یہ جناب دیکھیں جی یہ ہم نے ان کیلوں کی پتریاں بنا لی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بریق بریق ہم نے اس کی پتریاں بنائی ہیں اب ہم ایسا کریں گے چھوٹا سا بیکر لیں گے بیکر میں یہ ڈالیں گے پتریاں اور اس کے اوپر ہم آپ ان کو گرم کر کے نمک میں بھی بجاوے دے سکتے ہیں آپ اور بھی کوئی کام جو ہے جو آپ کو آسان ہو آپ کو اس کو لیمو کے پانی میں رکھ سکتے ہیں لیکن میرے پاس ابھی ایسٹکیسڈ جو ہے وہ موجود ہے تو میں اس کو ایسٹکیسڈ میں بگو دوں گا اور میں تقریباً اس کو تین سے چار دن تک جو ہے اس میں ایسٹکیسڈ جو ہے وہ ڈالتا رہوں گا اور اس کو وہ نہ بگوئی رکھوں گا تاکہ اچھی طرح سے اس کی جو کاربن اس کے اوپر جو کلر وغیرہ لگا تھا وہ اوپر سے اچھی طرح سے نکل جائے تو یہ دیکھیں جی یہ ہم نے ایسٹکیسڈ اس میں ڈال دیا ہے اس میں کوئی مقدار کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے اس میں اتنی مقداری ڈالنی ہے یہ کوئی حرج نہیں ہے تو اب ہم اس کو رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں جی یہ تقریباً تین دن کے بعد جو ہے نا تین دن اور تین رات کے بعد یہ اس طرح کا اس کو اوپر سے یہ کاربن اور اس کا کلر یہ ہو چکا ہے اب ہم اس میں پانی ڈال ڈال کے اس کو دوتے جائیں گے اور اس کو خوب اچھی طرح سے ساف کریں گے یہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت جو ہیں وہ چمکدار سی پتریاں جو ہیں وہ اس کی نظر آ رہی ہیں اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور پانی ڈال ڈال کے اس کو ہم اچھی طرح سے دھویں گے تو ویڈیو جو ہے وہ کافی ساری لمبی ہو جاتی ہے لیکن کیا کریں جی اس میں اگر کوئی بھی نکتہ جو ہے وہ رہ جائے تو یہ پھر بڑی نسخہ کرنے والے کے لیے جو ہے وہ بڑی ٹینشن بنتی ہے تو اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو نسخہ جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ جو ہے کر کے دکھائیں تو یہ اس کا ایک حصہ ہے اس ویڈیو کا تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ اس کا آگلا جو پریکٹیکل ہے اس کو گلانے کا اور اس کے اوپر ایک سیر ہم کس طرح سے ترہ کرتے ہیں اور کیا یہ لوہا جو ہے وہ چکر کھاتا ہے میگنٹ فری ہوتا ہے یہ کس میار کے اوپر آتا ہے وہ بھی آپ کو مکمل جو ہے نا وہ دکھائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ میں صاحب ہے جو نسخہ ہے ان سے اس کے مطلق اجازت بھی لوں گا کہ دوستوں کو جو ہے نا وہ اس کا نسخہ بھی بتایا جائے تاکہ تمام جو دوست ہیں وہ جناب اس سے فائدہ اٹھائیں اور جن لوگوں کا ٹینچ کام آ رہا ہے ان کے انہوں نے گولڈ بنا لیا اور وہ کمپیوٹر پاس نہیں ہو رہا یہاں ان کا جو ٹنچ ہے وہ کمپیوٹر کم بتا رہا ہے تو ان کے لیے یہ جو لوہا ہے بہت بڑی ایک چابی ہے تو اس کے علاوہ اس کو جو صندور کیا جائے تو میرے پاس تو ہر اس کا صندور کرنے کا نسخہ ابھی تک نہیں ہے تو اگر کوئی آپ دوست اس کا صندور کرنے کا نسخہ جانتا ہو تو وہ بھی ضرور ہم سے کنٹیکٹ کرے تو ہم انشاءاللہ مکمل یہ نسخہ کر کے تو آپ دوستوں کے خدمت میں پیش کریں گے تو اس کے ساتھ پھر سے ایک بار کہ جتنے بھی نئے آنے والے ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ جو علم ہے یہ باقی دوستوں تاکہ بھی پہنچ سکے تو یہ دیکھیں جی یہ اس طرح ہمارے جو کیل ہیں وہ اچھی طرح سے مصفہ ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو رکھ دیں گے اور ان کو خوشک کریں گے اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہماری جو ویڈیو آئے گی اس میں ہم جو نا آپ کو چرخ دے کے تو اس کو اچھی طرح سے ملٹ کر کے اس کی مکمل جو ہے وہ بے شک لمبی ہو جائے ویڈیو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس میں طرح کا ایک بہت اہم جو انہوں وہ طریقہ ہوتا ہے تو جو ہر دوست کو آنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز بنا لی اگر آپ کو طرح کرنے کا نہیں پتا تو وہ بھی ضائع چلی جاتی ہے تو یہ جناب دیکھ لیں یہ ہمارے جو کیل ہیں یہ اچھی طرح سے مصفہ ہو چکے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جی بلکل مصفہ ہیں تو اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیں تو آپ ہمارے لئے دعا کریں ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جو ہے وہ کامیابیوں سے نوازے اور جتنے بھی دوست ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ